بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس ہم بی ایس این فورت سمسٹر کی سبجیکٹ ہیلت ایسیسمنٹ ٹو پر رہے ہیں ہیلت ایسیسمنٹ ٹو میں ہم نے یونٹ ون یونٹ ٹو یونٹ ٹری اور یونٹ فور کمپلیٹ کر لیے جو کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں موجود ہیں اور چینل کے پلی لسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے انڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم یونٹ فائیو سٹارٹ کریں گے یونٹ فائیو جو کہ ایسیسمنٹ آف آئیز اینڈ ایئرز ہے اس ویڈیو لیکچر میں اس کا پارٹ ون ہم ڈسکس کریں گے تو سٹورنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشرفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں تو سٹورنٹس ایسیسمنٹ آف آئیز اور ایئرز میں پہلے ہم ایسیسمنٹ آف آئیز کمپلیٹ کریں گے لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کے آئیز ڈسٹنس ویژن یعنی ظاہری سی بات ہے کہ جب بھی ہم ایسیسمنٹ آف آئی کی بات کرتے ہیں تو آئی کے پیتالوجی میں بہت سارے پیتالوجیز موجود ہیں کہ مختلف قسم کے پیتالوجیز ہو سکتے ہیں آئی انفکشن ہو سکتی ہے اس میں کوئی زہم بن سکتی ہے بہت سارے ایسے پیتالوجی ہو سکتے ہیں لیکن ایسیسمنٹ میں سب سے پہلے ہم چونکہ آئیز کی جو فنکشن ہے وہ ہے ویڈیو تو assessment میں سب سے پہلے ہم vision کو چیک کرتے ہیں اور vision میں جو problem ہے وہ two kind کی ہو سکتی ہیں یا تو کوئی شخص دور کی نظر اس کی کمزور ہو سکتی ہے یا کسی شخص کی نزدیک کی نظر کمزور ہو سکتی ہے تو اسی لیے سب سے پہلے ہم جو distance vision ہے کہ دور کی نظر ہے اس کو ہم assess کرتے ہیں کہ وہ کمزور ہے یا نہیں اور اگر کمزور ہے تو کتنے حد تک کمزور ہے اس کے علاوہ ہم پیتالوجی اور پیتالوجی کے بعد ہم جو کارڈینل گیز ہے وہ ہم چک کرتے ہیں کہ آئیس کی جو ویجن ہے یعنی مختلف سائیڈ پہ اوپر نیچے اور سائیڈ پہ لیٹرل سائیڈ پہ رائٹ لیٹرل سائیڈ پہ لیٹرل سائیڈ پہ لیٹرل سائیڈ اس طرح تو وہ کیسی ہے یہ سب چیزیں ہم چک کرتے ہیں تو دسٹنس ویجن میں لکھا ہے اگر ہم نے دسٹنس ویجن چک کرنی ہے تو اس کے لیے پیشن کو ہم وہ جو چارٹ ہے چارٹ کو کہتے ہیں سنیلن چارٹ یہ جو یہاں پہ بلکل سینٹر میں چارٹ دی گئی ہے اس چارٹ کو سنیلن چارٹ کہتے ہیں اس چارٹ کے تھو ہم دسٹنس ویجن کو چک کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں دسٹنس ویجن کو چک کرنے کے لیے پیشن کو اس چارٹ سے بیس فیٹ کی دوری پہ یا پھر سیکس پوائنٹ ون میٹر کی دوری پہ بٹھانا ہے اس کے بعد cover his left eye with an opaque object اور اگر ہم نے right eye کو چک کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے left eye پہ opaque object رکھیں گے opaque object کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی object جس کے through light pass نہ ہو ایسے object کو ہم opaque object کہتے ہیں اور یہ جو opaque object ہے جسے eye پہ رکھا جاتا ہے ایک eye کو چک کرنے کے لیے دوسرے eye کو بند کر کے اس پہ رکھا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ light نہیں ہونا چاہیے light color کا نہیں ہونا چاہیے dim color کا ہونا چاہیے کیونکہ light color کی وجہ سے pupil کی stimulation ہو جاتی ہے تو پیپل جب stimulate ہو جاتی ہے تو وہ light color کے reaction میں contract ہو جاتی ہے اور اسی طرح جس eye پہ ہم opaque object رکھیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ دوسرے eye کا جس eye کو ہم چک کر رہے تو اس eye میں بھی pupil contract ہوگی تو اس سے ہمیں جو reading ملے گی ہم جو monitor کر رہے ہیں اس میں اتار چھڑاؤ آ سکتی ہے اس وجہ سے وہ جو opaque object ہے اس کو بالکل dim color کا ہونا چاہیے اور commonly جو accurately commonly use ہوتی ہیں opaque object وہ light black color کی ہوتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے امسی کیوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لکھا ہے ask him to read the letters on one line of the chart and then to move down to increasingly smaller lines until can no longer discern all of the letters یعنی آپ نے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ اب ایک eye کو بند کر کے دوسرے eye سے یہ جو letters ہیں یہ جو چارٹ پہ دکھائے گئے ہیں ان کو line by line پڑنا ہے اور اس وقت تک آپ نے اس کو نیچے لے جانا ہے کہ جب تک وہ اس چارٹ میں جو پوری alphabets جو لکے ہوئے ہیں وہ پوری طرف جان نہ لیں تو اب میں نے alphabets کہا اور یہاں پہ چارٹ پہ بھی alphabets لکھا ہے تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی انپر بندہ ہو سکتا ہے جو کی alphabets نہ سمجھے تو اس کیلئے کیا تو وہ اس سے پھر ان کو پوچھتے ہیں کہ پر ایزامپل یہاں پہ جو first one e لکھی ہوئی ہے تو اس کا پوچھتے ہیں کہ اس کے جو ہاتھ ہے وہ کس طرح ہے right side کی طرف ہے left side کی طرح ہے اس طرح اسے سیمبولی کیلئے یہ چیزیں پوچھے جاتے ہیں لیکن جو پڑے ہوئے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں تو ان سے پڑھ کے سناتے ہیں have him repeat the test covering his right eye اب یہ جو right eye کی assessment ہو گئی left eye بند تھی اب یہ repeat کرے گا کہ right eye کو بند کرے گا اور left eye جو ہے اس کو اب assess کرنا ہے اب اس سے repeat کرنا ہے have him read the smallest line that can read one by both eyes uncovered to test his bine ocular vision اور پھر دونوں آنکھوں کو کھول کے اس کی جو دونوں آنکھوں کی vision ہے اس کو bine ocular vision کہتے ہیں اس کو بھی assess کرنا چاہیے کہ دونوں آنکھوں کو کھول کے وہ کون سا لائن جو ہے وہ read کر سکتا ہے if the patient wears corrective lenses have him repeat the test wearing them اب اگر کسی patient نے lenses پہنے ہوئے ہیں اس نے جشمیں پہنے ہوئے ہیں نظر کے تو ان جشموں کے ساتھ اس سے وہ test جو ہے وہ repeat کروانی ہے repeat کروانی ہے record the vision with and without correction یعنی آپ نے کیا کرنا ہے vision جو ہے اس کو record کرنی ہے کہ کہاں تک اس کی vision جو ہے وہ correct آتی ہے اور اگر correct نہیں آتی تو وہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اپنے ساتھ record میں رکھنا ہے اب دیکھیں سنیلن چارٹ سنیلن چارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چارٹ جو کہ visual equity کو measure کرنے کے لیے use کی جاتی ہو تو اس کو کہتے ہیں سنیلن چارٹ vision equity means کہ vision کی جو clearness ہوتی ہے اس کو چک کرنے کے لیے جو چارٹ use کی جاتی ہے اس کو سنیلن چارٹ کہتے ہیں اور اس کو سنیلن چارٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک اپتولمولوجس تھے ہارمن سنیل اس کا نام تھا انہوں نے اس چارٹ کو 1862 میں بنایا ہوا تھا اس وجہ سے اس چارٹ کو سنیلن چارٹ کہتے ہیں جو سنیلن الفابیٹ چارٹ اور سنیلن ای چارٹ یعنی جو سنیلن الفابیٹ چارٹ یا سنیلن ای چارٹ اس کو سنیلن ای چارٹ یا سنیلن الفابیٹ چارٹ کہتے ہیں تو یہ دسٹنس ویجن کو ٹسٹ کرنے کے لیے use کی جاتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویجن ایکویٹی کو جو ویجویل ایکویٹی ہے اس کو میجر کریں کہ ایک بندے کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے جو کلیرنس ہے وہ کتنی ہیں اور یہاں پہ جو سنیلن ای چارٹ کا بتا رہا ہے تو سنیلن ای چارٹ ایسی چارٹ ہوتی ہے جو بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے اور جو الیٹریٹ لوگ ہوتے ہیں ایڈلز میں ان کے لیے یہ سنیلن ای چارٹ ہوتی ہے کہ جس میں الفابیٹ نہیں ہوتے ای جیسے وہاں پہ ای لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا ہم اس طرح پوچھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ چیز لکھی گئی ہے تو اس کے بازو کس طرح ہے تو وہ بتاتا ہے کہ رائٹ سائیڈ کی طرف ہے یا لیفٹ سائیڈ کی طرف ہے اس طرح ہم سیمبولیکلی پوچھتے ہیں ریکارڈنگ ریزلٹ ویجویل ایکویٹی از ریکارڈ از ای فریکشن اب ویجویل ایکویٹی جو ہے اس کو ہم از ای فریکشن ریکارڈ کرتے ہیں فریکشن میس کہ اس میں ڈینومینیٹر اور نیومیریٹر اور ڈینومیریٹر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں دے ٹوپ نمبر ٹوئنٹی اس دے دسٹنس بیڈوین دے پیشن اور چارٹ آپ ویسٹرنز یہاں پہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ویجن جو ہے کسی بندے کی آپ کے فرنڈز کی یا کسی کے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے فیملی میمبرز کی کہ ٹوئنٹی بائی ٹوئنٹی ہے یا پھر سکس بائی سکس ہے تو ٹوئنٹی بائی ٹوئنٹی یا سکس بائی سکس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوئنٹی اور سکس جو ہوتے ہیں وہ فکس ریشو ہوتے ہیں فکس ڈسٹنس ہوتی ہیں یہ جو پیشنٹ کی اور چارٹ کے درمیان کی جو ڈسٹنس ہے جو اوپر لکھی جاتی ہے نیومیریٹر میں یہ ٹوئنٹی پیشنٹ اور اس چارٹ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو بیان کرتی ہیں اور یہ فکس ہوتی ہے ہمیشہ ٹوئنٹی ہوتی ہے یعنی اگر فیٹ میں ہم لکھے فیٹ کے حساب سے تو ٹوئنٹی لکھیں گے اور اگر میٹر کے حساب سے لکھے تو سکس لکھیں گے کیونکہ ٹوئنٹی فیٹ یا سکس پوئنٹ ون میٹر تو اسی لئے سکس بائی سکس ایسے آئیز ہوتے ہیں جو بلکل نورمیل ہوتے ہیں یا پھر ٹوئنٹی بائی ٹوئنٹی ایسے آئیز ہوتے ہیں جو بلکل نورمیل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو چارٹ لگایا ہوتا ہے نا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فیٹ کے ڈسٹنس پہ جو چارٹ لگائی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ریسرچ کے تھو یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک نورمیل انسان جس کے نورمیل آئی ویجن ہو وہ بیز جو فیٹ ہے اس کے فاصلے پہ یہ الفابیٹ دیکھ آ رہا ہے تو اس کی نظر بلکل ٹھیک ہے اگر اس کو دھندلا نظر آ رہا ہے یا پھر اس کو نظر بلکل نہیں آ رہا ہے تو پھر اس طرح اس کی کٹیگری ہوتی ہے کہ کتنا اس کی ویجن خراب آ رہی ہیں تو اس لئے یہاں پہ لکھا ہے ویجوی لیکویٹی کو از فریکشن ویجوی لیکویٹی کو از فریکشن ہم ریکارڈ کرتے ہیں جس میں نومیریٹر اور نومیریٹر موجود ہوتے ہیں the top number is the distance between the patient and the chart the bottom number is the lowest line on which the patient correctly identified the majority of the letters اور bottom number وہ lowest line ہے کہ جس پہ patient correctly کی ویجن ہے کتنے لیٹر کو کس لائن پہ لیٹر کو وہ صحیح طریقے سے پڑھ پایا تو یہ اس کی ویجن ہوتی ہے تو وہ ہم لکھتے ہیں 20 کے نیچے یا 6 کے نیچے اور جتنا لارجر یہ نمبر ہوگا جو نیچے والا patient کی جو ویجن کی نمبر ہے یہ ہوگا اتنا زیادہ patient کی نظر کمزور ہوگی کس دن ہم اس چارٹ کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چارٹ ہے فسٹ جو ای لکھا ہوا ہے تو ای کے سامنے لکھا ہے 200 feet divide by 61 meter یعنی ایک بندہ جو ہے ایک نورمل بندہ 200 کے feet پہ یا 61 می یعنی ایک نورمل بندہ 200 feet کی دوری پہ یا 61 می ٹر کی دوری پہ اس ای کو دیکھ سکتا ہے اگر ایک بندہ 200 feet کے دوری پہ بیٹھ کے اس ای کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے وہ تو بلکل اس کی ویژن ختم ہونے کو ہے اور پھر دوسرا جو یہاں پہ لائن دیا گیا ہے یہ صرف لائن کو شو کرتی ہیں اس کا ریڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف یہاں پہ لائن کو شو کرتی ہے سیریل نمبر ہے تو سیریل نمبر پہ دیکھیں جو fp لکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ایک نارمل بندہ نارمل ویژن والا بندہ سو فیٹ کے دوری پہ بیٹھ کے یہ fp کو دیکھ سکتا ہے اگر وہ سو فیٹ کے دوری پہ بیٹھ کے اس fp کو دیکھ پا رہا ہے تو وہ نارمل ہے اگر وہ نہیں دیکھ 70 by 21 means کہ 21.3 میٹر کی دوری پہ بیٹھ کے یا 70 feet کے دوری پہ بیٹھ کے t o z کو ایک نارمل ویژن والا بڑھ سکتا ہے تو یہ جتے بھی ہے اس طرح ہے اب یہ 20 by 20 دیکھ لے سوڈن کے نیچے 8 نمبر پہ سیریل نمبر 8 پہ اگر نیچرنگ کروانے تو یہ ہمارا دیکھا جاتا ہے کہ 20 feet کے distance پہ بیٹھ کے یا 6.1 میٹر کے دوری پہ بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے وہ یہ لائن دیکھ سکتا ہے یا نہیں جو 8 نمبر والا لائن ہے اگر یہ لائن ایک بندہ دیکھ سکتا ہے تو اس کی جو نظر ہے وہ 20 بائی 20 ہے اگر نہیں دیکھ سکتا وہ کون سے والے کو دیکھ ہے اگر اس کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کا جو سیوئن سیریل نمبر والا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے تو اس کا نظر ہے وہ 20 بائی 25 ہے اگر وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہا اور سکس کو دیکھ رہا ہے سکس سیریل والے جو الفابیٹ سے ان کو دیکھ رہا ہے ان کو صحیح سے ریٹ کر پا رہا ہے تو اس کی نظر 20 بائی 30 ہے اب دیکھیں جتنا بوٹم نمبر بڑھتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اس پیشن کا نظر کمزور ہے کہ وہ 20 بائی 20 کو دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو دیکھ پا ہی نہیں رہا ہے وہ سیون سیریل نمبر پہ جو 20 آور 25 ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پا رہا وہ صرف سکس نمبر سیریل دیکھ رہا ہے کہ 20 بائی 30 ہے مطلب کہ اس کی ویجن اتنی کمزور ہے کہ اس کا 20 بائی 30 ہے اب جتنا اوپر جاتا جا رہا ہے تو اتنا زیادہ نظر اس کی کمزور ہے اگر یہ جو پیشن نہیں دیکھ پا رہا تو اس کی نظر بہت زیادہ خراب ہے 20 بائی 200 ہے 20 بائی 200 کا مطلب یہ ہے کہ 20 کے دیسٹنس پہ بیٹھ وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا جو کہ اصل میں 200 کے فیٹ پہ 200 فیٹ پہ بیٹھ اس کو دیکھ نا چاہیے تھا لیکن وہ تو 20 کے دیسٹنس پہ بیٹھ کے بھی اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو اس کا جو ریڈنگ آئے گا وہ 20 آئے گا اور یہ بہت زیادہ یعنی نظر اس کی ختم ہونے کو ہے ایسی گرنیشن ہے تو جتنا زیادہ بوٹم نمبر بڑھتا جائے گا اتنا نظر کمزور تصور کیا جائے گا یہاں پہ دیکھ لیں سائٹ پہ لکھا ہے 20 آور 20 ان ایڈلٹ ان چیلڈرن ایج سکس ایڈ بلکل نارمل ویژن ان کے لئے 20 بائ 20 ہے جن بچوں کی ایج 5 ہے تو ان کے لئے 20 بائ 30 کی ویژن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانچ سال کا بچہ ہو اور وہ 20 بائ 20 نہیں دیکھ رہا ہے 20 بائ 30 دیکھ رہا ہے تو آپ کہے کہ یہ بچہ اس کی نظر کمزور ہے تو ایسا نہیں ہے یہ بچوں میں کم پوری نظر اس لئے ہوتی ہیں کیونکہ ایج سے ریلیٹڈ ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے جو آئیز ہیں وہ انٹیکٹ نہیں بنے ہوتے ہیں وہ جو بچہ برن ہوتا ہے جب جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نظر بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے وہ ٹوینٹی یعنی وہ فیفٹی کے ڈسٹنس تک دیکھ سکتا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتا اس طرح تصور کیا جاتا ہے تو پھر لکھا ہے کہ فار چیلڈرن ایج فائیو کے لئے اتنا نارمل ہے اور فار چیلڈرن ایج تری اور نارمل ویجن is ٹوینٹی بائی فیفٹی دیکھیں یہ ایج تری سے بھی کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے ٹوینٹی بائی فیفٹی بھی نارمل ہے کیونکہ ان کی ابھی صحیح طریقے سے نظر نہیں بنی ہوتی ہے تو اسی لئے ٹوینٹی بائی فیفٹی ان کے لئے نارمل ہے لیکن ایڈلز کے لئے اور چیز سال سے بڑے جو عمر ہوتے ہیں ان کے لئے ٹوینٹی بائی ٹوینٹی نارمل ویجن ہے اب یہاں پہ 9 سیریل اور 10 سیریل اور 11 سیریل اگر کوئی بندہ 9 سیریل بھی دیکھ پا رہا ہے اور اگر کوئی بندہ 11 سیریل بھی دیکھ پا رہا ہے 20 فیٹ کے دیسٹنس پہ بیٹھ کے تو یہ تو ایک نظر بہت زیادہ تیز ہے اس کے بات ہے نیئر ویجن اب نیئر ویجن کو کس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے وہی بات ہے کہ ایک آئی کو اپی روزمبم کارڈ 14 فیٹ 35.6 سنٹی میٹر فرم دے آئیز اب جو روزمبم کارڈ ہے اب یہاں پہ روزمبم کارڈ ہے جو ویجن تھا اس میں سنیلن چارڈ تھا تو اس کے لیے آپ سی پوچھ جا سکتی ہے کہ دیسٹنس ویجن کو چک کرنے کے لیے کون سا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھی ہے کہ روزمبم کارڈ نیر ویجن کو چک کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اور سنیلن چارڈ دیسٹن ویجن کو دیکھنے کے لیے مونیٹر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو یہ روزمبم کارڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک دیسٹن پہ رکھنا ہے پھر ٹھوٹین فیٹ کے دیسٹن پہ یا ترٹی فائیف پوائنٹ سک سینٹی میٹر کے دیسٹن پہ آپ نے رکھ نی ہے آنکھوں سے اتنا دور رکھ رکھ اور وہ کارڈ میں جو نمبر ہے ان کو پیشن ریڈ کر پا رہا ہے یا نہیں ان کو دوسرے سے دسٹنگویش کر پا رہا ہے یا نہیں یہ چیز آپ نے نوٹ کر ریپیٹ دی ٹیسٹ دی آئی پھر دوسرے آئی کو بھی چک کر نا ہے اسی طرح اور اگر کاریکٹیو لینس پہنی ہے تو وہ پہنتے ہوئے پیشن کو آپ نے منیٹر کر نی ہے ریک آپ نے کیا کر نا ہے کہ اکوموڈیشن کو دیکھنی ہے کون سے لینس پہ کون سا کوریکٹیو لینس جو ہے وہ ویجویل اکوموڈیشن کرتی ہے اس کی ویجن اس پہ ٹھیک نظر آتی ہے یہ اس طرح کرتے ہیں اسٹرونس کے ڈسٹنس ویجن پہ بھی اور نیر ویجن پہ بھی جب آپ کو گلاس ریکمنٹ کرتے ہیں تو پھر مختلف قسم کے گلاس سامنے لگا دیتے ہیں آنکھوں کے سامنے ان کے ثرو آپ کو دکھائی دیتا ہے دیسٹنس ویجن میں تو وہ آپ کے کوریکٹیو لینس ہوتے ہیں آپ کے لیے وہ پھر ان کا چشمہ بنایا جاتا ہے اور جو نیر ویجن جانگے اس کے ساتھ اکموڈیٹ کر جاتی ہے تو وہ آپ کا چشمہ اس سے بنایا جاتا ہے یہ بات ہے اس کے بعد دیکھیں رزیمبم کارڈ کے بارے میں لکھا ہے یہ ایک سمال اور ہیل ہیل ہاتھ میں پکرنے کی ہاتھ میں پکرنے کی تو امس کی بن سکتی ہے کہ جو سنیلن ہے یا رزیمبم ہے تو آپ نے یہ بھی یاد رکھ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بہت سارے سیریز اور نمبر ہوتے ہیں بہت سارے ایز بھی ہوتے ہیں بہت سارے ایکس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے اوز بھی ہوتے ہیں اور وہ گریجویٹی سائز میں ہوتے ہیں یعنی سب سے بڑا اس سے چھوٹا اور اس سے چھوٹا اس طرح یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ویجویٹی ہے وہ رائیٹ سائٹ آف چارٹ میں اس کو جگر ایکویلن بھی کہتے ہیں تو اس بیسس پہ موجود ہوتے ہیں یعنی اس کو چک کرتے ہیں اس طرح جس طرح ہم اس کا چک کرتے تھے کانفرانٹیشن کانفرانٹیشن کسے کہتے ہیں سٹوڈنس تو ویجویل فیلڈ کی جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں پیشن کو ہم ڈائریکلی پیشن کو اپنی طرف بٹھاتے ہیں سامنے بٹھاتے ہیں اور پیشن سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف دیکھیں پیشن کی ویجویل فیلڈ جو ہے اس کو ہم اس کے قوارڈرنس کو ہم ہر ایک قوارڈرن میں پیشن کے ویجویل فیلڈ کو چک کرتے ہیں اور ہم اپنی فنگرز جو ہے وہ پیشن کو شو کروا دیتے ہیں اور فنگرز جب ہماری آگے چلی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ پیشن کی جو موومنٹ ہے پیشن وہ کس طرح ان کو سمجھتا ہے وہ ہم پیشن سے جانتے ہیں یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ جو نیر ویجن لکھا ہوا ہے اس کے نیچے پہلے بندہ جو ایک امگلی دکھا رہا ہے پھر دو دکھا رہا پھر اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ انگلی کہاں پہ ہے کس طرح ہے اس کی ڈائریکشن کیسی ہے تو وہ پیشن ہمیں بتاتا جاتا ہے اور ہم نوٹ کرتے جاتے ہیں لکھا ہے پیشن پیریفرل ویجن کو ہم کنفرنٹیشن کے طرح بھی چک کرتے ہیں کنفرنٹیشن can help identify اور کنفرنٹیشن کے تھو ہم ایسے abnormalities کو رول آؤٹ کر پاتے ہیں جیسا کہ ہیمونیمس ہیمینوبزیا ہے ہیمونیمس ہیمینوبزیا کو سمجھنے سے پہلے اسٹورنز آپ ہیمینوبزیا کو سمجھیں ہیمینوبزیا ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں ایک آئی کے اندر half ویجن آئی کے صرف ایک پورشن سے دیکھ سکتا ہے دوسرے پورشن سے نہیں دے سکتا اس کی جو ویجویل فیلد ہوتی ہے وہ صرف ایک سائیڈ سے ہوتی ہے ایک ہی آئی کے دوسرے سائیڈ سے نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں ہیمینوبزیا ہیمینوبزیا اور اب ہیمینومز ہیمیوبزیا کسے کہتے ہیں تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ایک ایسی ویجویل فیلد دیفیکٹ ہے کہ جس میں وہ جو آئی ہے اس سے اگر ہم پیشن کے آئی سے اگر ہم چیک کروائے تو پھر یا تو وہ صرف رائٹ سائیڈ میں دیکھ سکتا ہے دونوں آئی کے یا پھر دونوں آئی کے صرف لیفٹ سائیڈ میں دیکھ سکتا ہے اور دوسرے سائیڈ سے وہ نہیں دیکھ سکتا یعنی اس کی جو ویجویل فیلڈ کی ہالفز ہوتے ہیں آئی کے تو اس میں سے ایک سائیڈ کام نہیں کر رہا ہوتا یعنی یا تو صرف دونوں آنکھوں سے رائٹ سائیڈ دیکھ سکتا ہے لیفٹ سائیڈ نہیں دیکھ سکتا یا پھر دونوں آنکھوں سے صرف لیفٹ سائیڈ دیکھ سکتا ہے رائٹ سائیڈ نہیں دیکھ سکتا تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہیمینومس ہیمینوبزیا اور بائی ٹیمپورل ہیمینوبزیا کسے کہتے ہیں یہ ایک ایسی ڈیفیکٹ ہے جس میں دونوں آنکھیں ان کی ویجویل حال کمزور ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں جب ہم ہاتھوں کی ونگ لنگ موشن کرتے ہیں تو دونوں آنکھوں کے دونوں سائیڈ سے یعنی اس میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ یہ کنڈیشن تھی ہیمینومس دو لیفٹ سائیڈ یا پھر دو رائٹ سائیڈ دونوں آنکھوں کے یعنی لیفٹ آئی کا رائٹ سائیڈ اور رائٹ آئی کا رائٹ سائیڈ یا پھر لیفٹ آئی کا لیفٹ سائیڈ اور رائٹ آئی کا لیفٹ سائیڈ خراب ہوتا تھا لیکن اس میں کیا ہوتا ہے بائی سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ دونوں سے وہ نہیں دیکھ سکتا صرف میڑل سے دیکھ سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بائی ٹیمپورل ہیمینوپسیا ایک بار اور سنے سیڈن ان میں کنفیوز نہ ہو ہیمینومس ہیمینوپسیا میں رائٹ آئی کا رائٹ سائیڈ اور لیفٹ آئی کا خراب ہوتا ہے یا پھر رائٹ آئی کا لیفٹ آئی کا بھی لیفٹ سائیڈ خراب ہوتا ہے لیکن بائی ٹیمپورل ہیمینوپسیا میں رائٹ آئی کا رائٹ سائیڈ بھی لیفٹ آئی بھی لیفٹ آئی کا لیفٹ سائیڈ بھی رائٹ سائیڈ بھی خراب ہوتا ہیں س Slowly ویژن نہیں ہوتی ہے اس کے بعد لکھا ہے here's how to test confrontation کس طرح سے آپ confrontation test کریں گے sit or stand directly across from the patient and have him focus his gaze on your eyes آپ patient کو بٹھائیں گے یا اس کو کھڑے کریں گے directly اپنے سامنے اور patient کی جو gaze ہے وہ اپنے آنکھوں پہ آپ جو ہے وہ focus کروائیں گے place your hand on either side of the patient head اور اپنے ہاتھوں سے patient کے سر کے دونوں side پہ آپ ہاتھ رکھیں گے at the level of his ears کس جگہ پہ اس کے جو کانوں کی level ہے اس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے so that they are about two apart یعنی two apart کے حصے پہ ہوتے ہیں اتنے وہ اس location پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں گے ہاتھ رکھنے کے بعد tell the patient to focus his gaze on you and you gradually bring your wingling finger into his visual field آپ patient سے کہیں گے کہ وہ اپنی gaze جو ہے وہ بالکل آپ پہ آپ کے آپ کے چہرے پہ focus کریں اور آپ gradually آپ کی جو wingling fingers یعنی جو ہلتے ہوئے fingers ہیں ان کو اس کے سامنے لے آئیں گے visual field کے سامنے اس کے لے آئیں گے instruct the patient to tell you as soon as he can see your wingling fingers اور patient کو آپ پہلے سے یہ instruction دیں گے کہ جیسے ہی تمہیں میرے ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے تو ایک دھم فوراں سے بتا دو he should see them at the same time you do اگر patient normal ہے تو جیسے ہی آپ کا wingling کرتے ہو تو وہ ان کو دیکھے گا repeat the procedure while holding your hand at the superior and inferior portion پھر آپ superior اور inferior portion پہ بھی ہاتھ رکھیں اور ان کی اس طرح مومنٹ کر کے چک کریں کہ یعنی اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ کی gaze جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اور سائٹ کے لیے یہ میں نے جاپ لوگوں کو سمجھایا یہ ہی ہے does your patient wear glasses or contacts remember to test his vision with and without corrective lenses اگر patient نے glasses پہنے ہوئے ہیں corrective lenses پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے lenses کے ساتھ اور ان کو remove کر کے بھی آپ نے چک کرنی ہے inspecting the eyes اب inspection میں ہم کیا کریں گے eyes کی inspection ہم کس طریقے سے کریں گے تو لکھا ہوا ہے with the sculpt line at the starting point determine whether the eyes are in normal position سب سے پہلے آپ نے eyes کے normal position کو دیکھنا ہے کہ eyes کی normal position ہے یا نہیں normal position کو دیکھنے کے لیے آپ دو قسم کے لائن کھینچیں گے ایک یہاں پہ جو red color کھینچی گئی ہے اس لڑکی کے جو چہرے پہ red color کی لائن کھینچی گئی ہے اور ایک blue color کی لائن کھینچی گئی ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو red color ہے red color کا یہ ہے کہ جو اس patient کے chin سے لے کے اس کے eye تک کی distance جو ہے وہ two by third یعنی دو میں سے two by third ہونا چاہیے تین میں سے دو ہونا چاہیے یہ distance جو ہے وہ two by third ہونا چاہیے two third اگر یہ distance نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ abnormality ہے یعنی chin سے two third کی دوری پہ eyes ہونے چاہیے اور جو frontal bone ہے جہاں سے frontal bone start ہو رہا ہے hair ختم ہو رہے ہیں تو جو پشانی ہوتی ہے اس پہ تو اس پہ اس سے لے کے eye broo تک eye broo سے لے کے first جو hair ہوتے ہیں وہاں تک کی جو distance ہے وہ one of third ہونا چاہیے اور اگر one of third نہیں ہے تو یہ abnormal ہے یعنی پشانی کی اور eye broo کے درمیان کی جو دوری ہے وہ one third ہونا چاہیے اور eye اور جو chin کے درمیان کی دوری ہے وہ two third ہونا چاہیے یہ normal ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ blue line کھینچی گئی ہے تو یہاں پہ جو blue line کھینچی گئی ہے اس میں سے ایک eye سے دوسرے eye کا فاصلہ بھی one third ہونا چاہیے یعنی دیکھیں یہ کیوں first blue line ہے اس پہ eye start ہو رہی ہے تو جو second third اور fourth line ہے تو fourth line تک جانے تک اس کا حصہ one third اتنا حصہ رہنا چاہیے تو یہ one third حصہ اس کا رہتا ہے تو یہ normal position ہے اور eye brew اور eye brew کے درمیان بھی درمیان بھی one two کا فاصلہ ہونا چاہیے اچھا چاہیے دیکھا ہے کہ with this culp line is the starting point determined whether eyes are in normal position they should be about one third of the way down the face and about one third one third width apart from the each other یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جن سے لے کے جو distance ہے وہ one third ہونا چاہیے اور one second جو ہے one یا one سے two جو ہے وہ اس کا فاصلہ دو eyes کا فاصلہ ایک دوسرے سے ہونا چاہیے اس کے علاوہ لکھا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے eyelids کو دیکھنا ہے cornea کو دیکھنا ہے conjunctiva کو دیکھنا ہے sclera کو اور irises کو اور pupil کو دیکھنا ہے تو ان کو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے سب سے پہلے eyelid each upper eyelid should cover the top quarter of the iris so the eyes look like یعنی جو دونوں eyelids ہیں تو eyelids کو کیا کرنا چاہیے جو iris کا top quarter ہے اس کو cover کرنا چاہیے تاکہ جو eyes ہیں وہ دونوں ایک جیسے لگے ایک جیسے لگنے کے لیے eyelid کو iris کا top layer ہے top جو حصہ ہے top quarter ہے اس کو cover کرنا چاہیے look for redness edema inflammation or lesion on the eyelids eyelids پہ آپ redness چیک کریں گے redness تو نہیں ہے edema تو اس میں کوئی نہیں ہے inflammation تو نہیں ہے کوئی زہم تو نہیں بنے ہے یہ چیزیں آپ دیکھیں گے corneas corneas کیا ہیں corneas should be clear and without lesion and should appear convex corneas clear ہونے چاہیے اس میں کوئی lesion نہیں ہونا چاہیے اور وہ convex ہونے چاہیے normally corneas convex ہوتے ہیں تو normally آپ نے convex corneas دیکھنی ہے اب لکھا ہے examine corneas کس طرح سے آپ examine corneas کو لکھا ہے examine the corneas by shining pen line first from both side and then from straight ahead پہلے آپ دونوں side سے light کو shine کریں پھر straight سے آپ پیشن آئیز کے سینٹر پہ پیشن چیک کریں گے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آئیز اپنی پروڈکشن کے لئے کوشش کر رہی ہے یا نہیں یہ چیز دیکھتے ہیں test corneal sensitivity by lightly touching the cornea with a wisp of cotton پھر wisp of cotton سے آپ cornea کو ایک touch دے کے ایک lightly touch کر کے اس کے درو بھی آپ sensitivity چیک کر سکتے ہوں کہ cornea میں sensitivity کتنی ہے irises میں آپ کیا دیکھتے ہو irises should appear plate and should be the same size color and shape irises plate ہونے چاہیے اور دونوں آنکھوں میں compare کریں کے دونوں میں size color اور shape جو ہے وہ بلکل ایک دوسرے کے جیسے ہونے چاہیے conjunctiva اور sclera اب ہم conjunctiva اور sclera کے اسیسمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں تو the conjunctiva should be clear and shiny جو eye کا conjunctiva ہے وہ clear بھی ہونا چاہیے اور shiny بھی ہونا چاہیے not excessive readiness and exorate آپ نے excessive readiness بھی دیکھنی ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ fluid تو جمع نہیں ہے exorate تو نہیں ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے sclera should be white اور buff sclera جو ہے وہ یا تو بالکل white ہونا چاہیے یا پھر تھوڑا تھوڑا سا buff means کہ تھوڑا تھوڑا سا yellow ہونا چاہیے تو یا تو تھوڑا yellow ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ بالکل white ہوتا ہے یہ normal کلر ہے sclera of the iris in normal room light pupil جو ہے pupil کی normal یہ ہے کہ اس کی size جو ہے وہ equal ہو دونوں کی round ہو اور اور اگر اس کی room light کے اندر iris کی جو جتنی size ہے اس کی اس کا جو اگر iris کی size چار کے برابر ہے تو اس میں سے ایک جو ہے وہ pupil کی سائز ہو یعنی one fourth pupil کی size iris کے one fourth جتنا ہونا چاہیے normally testing the pupil slightly dark in the room کیا کرنا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے پیوپل کو ٹیسٹ کرنے کے لئے slightly dark کرنا ہے روم کو پھر پیوپل کی ڈائریک ریسپونز کے لئے آپ نے ٹیسٹ کرنی ہے یعنی رییکشن آف پیوپل یو آر ٹیسٹ کہ آپ جو ٹیسٹ کر رہے ہو تو اس کے لئے پیوپل کا رییکشن کیا ہوگا اور ریسپونز پی دیکھیں گے رییکشن آف اپوزٹ پیوپل یعنی آپ جس پیوپل پہ لائٹ کو ڈرگ کر رہے ہو سے پیوپل کنٹرکٹ ہو رہی ہے تو جس آئی کے پیوپل پہ ہم لائٹ ڈال رہے ہیں صرف وہ ہی نہیں بلکہ جو دوسرا آئی ہے جس پہ لائٹ نہیں ہے وہ اس کا جو پیوپل ہے وہ بھی کنٹرکٹ ہوگا تو نورمالی اس طرح ہوتا ہے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے جس آئی پہ چک کر رہے ہو وہ آپ کا ڈائریکٹ ٹیسٹنگ یا ڈائریکٹ رسپونز ہو گیا اور جس پہ آپ چک نہیں کر رہے ہو اس کو اب جب چک کروں گے تو وہ کنسنشویل رسپونز ہے کہ اس پہ لائٹ نہیں ہے اس پہ کوئی اسٹیمولیشن نہیں ہے کوئی اسٹیمولائی نہیں ہے لیکن اس کے اپنے رسپونز دیکھنی ہے کیونکہ نورمیلی دونوں ایک ہی جیسے رسپونز کرتے ہیں بائی ہولڈنگ کے پین لائٹ اباوٹ ٹوینٹی فیٹ آر فیفٹی ون سنٹی میٹر فرام دے پیشنٹ آئیز آپ نے آئی ہولڈ کرنی ہے ٹوینٹی بھی آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے آئیز پہ لائٹ کو نیکس ٹیسٹ اکوموڈیشن بائی پلیسنگ یور فنگر اب یہ لائٹ کا ٹیسٹ تھا کہ لائٹ پہ رسپونز کیا آتی ہے لائٹ جب آپ پیشنٹ کے آنگ کے اوپر کرتے ہو تو نورمیلی پیوپل جو ہے وہ کنٹریکٹ ہو جاتی ہے جب زیادہ لائٹ آتی ہے اور جب لائٹ آتی ہے تو ڈائی لائٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ٹیسٹ اکوموڈیشن آپ اس طرح سے کریں گے کہ پیشنگ یور فنگر اوپر فور تین سنٹیمیٹر فرم بریج آف پیشن نوز پیشن کی نوز کی جو بریج ہے اس سے 10 سنٹیمیٹر یا 4 فیٹ کے دسٹنس پہ آپ اپنا انگلی رکھیں گے آسک him to look at fix object in the distance and then to look your finger آپ پیشن سے کہیں گے کہ پہلے جو وہ بالکل distance پہ یعنی ایک fix object پہ کوئی اس distance پہ fix object اس اگر آپ کی آئیز کو دیکھے گا پہلے وہ کسی اور distance پہ دیکھے اور پھر آپ اگر اپنا ہاتھ رکھیں گے اپنا finger رکھیں گے اور وہ اس finger کو دیکھے گا تو اس کی جو آئیز ہے وہ converge ہوں گی converge ہونے کا مطلب ہے وہ بند ہو جائیں گی اور pupil جو ہے آنکھیں بند اور pupil conscience لیتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں لگ جائے گی تو اس لئے اس وجہ سے یہاں پہ pupil کی سائز کی گریڈنگ ہے اگر pupil بہت جیدہ پن پوائنٹ ہو گئی ہے تو 1mm اس کی سائز ہوگی 1mm اس کو گریڈ دیں گے پن پوائنٹ پوائنٹ ہائیلی ڈائیلیٹڈ pupil ہے اچھے سٹرنز تو یہاں تک کافی ہیں اس ویڈیو لیکچر کے لئے یہاں تک آپ سمجھ جائے پھر میں آپ لوگوں کو نکسٹ ویڈیو لیکچر میں اچھے سٹرنز کی تھوڑا سا رہتا ہے یہ ہم نے پوپل پڑھ لیا تو انسپیکٹنگ دے کنجنگٹیوہ اور اسکلیرہ ہم سے رہ گیا ہے یہ اوپر ہم نے پڑھا تھا تو یہ نیچے والا رہ گیا ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بگ ہے نا تو ایک سائٹ پہ لکا ہوتا ہے اور باقی دوسرے سائٹ پہ تو اس وجہ سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں دیکھا ہے انسپیکٹنگ دے کنجنگٹیوہ ایڈ اسکلیرہ آپ کنجنگٹیوہ اور اسکلیرہ کو اور ہم انسپیکٹ کریں گے ان کی انسپیکشن کریں گے تو اس آئیم کیا کریں گے تو انسپیکٹ بلبولیور یا یہاں میری بات سن لے کہ ایک تو آپ بلبولیور کنجنگٹیوہ چیک کریں گے اور دوسرا آپ بلب William کنجنگٹیوہ چیک کریں گے بلبولیور کنجنگٹیوہ کسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو ٹیشو ہوتی ہے کہ جو اسکلیرہ کو باہر سے جو لیئر آف ٹیشو پروٹیکٹ کرتی ہے کور کی ہوئی ہوتی ہے باہر سے اس کو کہتے ہیں بلبولر ٹیشو یعنی راؤنڈ ماس آف ٹیشو بلبولر کا مطلب ہے راؤنڈ ماس آف ٹیشو تو اسکلیرہ کو باہر سے جو ٹیشو کور کی ہوئی ہوتی ہے تھین ٹیشو راؤنڈلی کور کی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بلبولر اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ راؤنڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ بلپولر کنجنگٹیوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اس لیئر کی انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں بلپولر کنجنگٹیوہ تو اس کو آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ جو پلپیبرا کنجنگٹیوہ ہے اس کو دیکھیں گے پلپیبرا کنجنگٹیوہ یہ وہ پٹ ہوتی ہے کنجنگٹیوہ کی کہ جو انسائیڈ آف دے آئی لیڈ جو کور کی ہوئی ہوتی ہے اسکلیرا کو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پلپیبرا کنجنگٹیوہ ہے اور اس میں اگر انفلیمیشن آگئی تو اس کو ہم کہیں گے پلپیبرا کنجنگٹیوہائیٹس پلپیبرا کنجنگٹیوہائیٹس اور اگر بلپولر کنجنگٹیوہ میں جو باہر سے اسکلیرا کو کور کیا ہوا ہے اس میں اگر انفلیمیشن آگئی تو اس کو ہم کہیں گے بلپولر کنجنگٹیوائیٹس تو اس کے لئے یہاں پہ ہم کنجنگٹیوائیٹس کے لئے اور اگر بل بلیر کنجنگٹیوہ آپ نے چیک کرنا ہے تو یہ تو اسکلیرا کے اوٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو اسی لئے آپ کیا کریں گے پیشنٹ سے کہیں گے کہ اوپر دیکھے اور پیشنٹ اوپر جب دیکھے گا تو آپ لویر آئی لیڈ جو ہے اس کو تھوڑا ڈاؤن کریں گے اور اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کو نظر آتی ہے وہ بل بلیر کنجنگٹیوہ ہے پھر آپ پیشنٹ سے کہیں گے اور پھر آپ پیشنٹ سے کہیں گے کہ نیچے دیکھو جب پیشنٹ نیچے دیکھے گا تو اپر جو آئی لیڈ ہے وہ آپ اوپر کر کے دیکھیں گے تو اپر آئی لیڈ اوپر کر کے آپ جس کنجنگٹیوہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ پلپیبرل کنجنگٹیوہ ہے جو کہ آئی کے اندر انسائیڈ دے آئی وہ پروٹیکٹ کرتی ہے اسکلیرا کو تو اسٹوڈنز یہ کمپلیٹ ہو چکا اس میں اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو کمپلیٹ سیکشن میں اپنا کوسچن ڈال لیمین ایکس ویڈیو لیکچر میں اس سے آگے کنٹینیو کروں گی یہاں تک اس ویڈیو لیکچر کے لئے کافی ہیں تو اسٹوڈنز اللہ حافظ